نمشکار میں راجی بنسل آپ دیکھ رہے ہیں ہانسے کے آواز عام آدمی پارٹی کا نام لینے سے پہلے دلی کی یاد آتی تھی اب پنجاب کی یاد آنے لگی ہے اور دھیرے دھیرے یہ ہریانہ میں بھی اپنے پاؤں پسارنے لگی ہے کہتے ہیں کہ چڑھتے سورج کو سب سلام کرتے ہیں عام آدمی پارٹی کا ایسا کرشمہ ہوا پنجاب کے اندر تو ہریانہ کے اندر بھی ایسی بار آنے لگی کی اندر لوگ پارٹی چھوڑ چھوڑ کے عام آدمی پارٹی میں انڈیکشن کرنے لگے ہیں سبھاگے ونش آج ہم کھڑے ہیں سچین جین صاحب کی پتستان پہ جو سنیوکت سچیم ہے اور نگر پریشت چناؤ کے پربھاری بھی ہیں ہانسی کے ساتھ میں ہے ورندر نروال صاحب جو جلا کے یوہ پردھان ہے یوہ آم آدمی پارٹی کے جلا پردھان ہے شما ملوترہ جی ہے جانوں گا کہ پہلے کہاں کاریہ کرتی تھی راجنیت کے کشتر میں اور ساتھ میں ہے پرموت چوپڑا جی جو ان کے پتی دیو ہیں سچین جین صاحب شما ملوترہ جی آپ کے بالکل ایڈیسنٹ کھڑی ہیں کیوں کھڑی ہیں آج سب سے پہلے تو راجیو جی ہانسی کے آواز کے سبھی درشکوں کو شروطوں کو میرا نمشکار اور پنجاب جیت کی ایک بار پھر سے بتائی ہیں اس کے بعد میں آج اپنے آپ کو گوروانویت محسوس کر رہا ہوں کی ہانسی کے اندر میلاؤں میں ایک ششکت جو نیتری ہیں شما ملوترہ جی آج وہ آم آدمی پارٹی سے پربھاویت ہو کر آدھیکارک روپ سے آم آدمی پارٹی میں شامل ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کی پورو میں ان کا کوئی بھی راجنیتک بیک گراؤنڈ نہیں رہا ہے یہ ایک سماج سے بھی رہی ہیں جس میں یہ ہندو مہا سبھا کی ادھیاکش ہے میلاؤں کی اس کے بعد کرانتیگاری سنگٹھن کی ادھیاکش ہے میلاؤں کے اوپر ہونے والے اتپیڈن جو ہیں اس کے اندر نہرو کالیج میں یہ سیکشوال آراسمنٹ کمیٹی کی بھی صدق سے اور بھی کئی پرکار کے جو سنستائیں ہیں اگر ہم نام لینے لگیں گے تو شاید یہ انٹرویو اسی میں چلتا چلے گا یہ ایسے ایک ہستی ہیں تو آج انہوں نے آم آدمی پارٹی کی نیتیوں سے پرباویت ہو کر کے اور چونکہ یہ بھگونت مہن جی کی کافی سمیے سے فین بھی رہی ہیں پنجاب سے بلونگ بھی کرتے ہیں بلکل تو ان سے پرباویت ہو کر کے انہوں نے اپنی جمع داری سمجھی کی جس مائکے سے یہ آتی ہیں وہاں پر جب آم آدمی پارٹی کے اور ان کے چہتے بھگونت مہن جی مکھ منتری بننے جا رہے ہیں تو انہوں نے دروال صاحب میں جانوں گا کہ آم آدمی پارٹی پنجاب میں کرشمہ کر رہی ہے دھیری دھیری ہریانہ میں بھی اس کا تھوڑا سا گراف بننے لگا ہے کیونکہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں شما ملوت رجوع کیا کہنا چاہتے ہیں جیسے پنجاب والوں نے دلی موڈل کو دیکھا اور دلی موڈل کو دیکھ کر کے وہاں پنجاب میں سرکار آئی ہے اور اب اریانہ والے پنجاب موڈل دیکھیں گے پھر اریانہ میں بھی سرکار بننے جا رہی ہے آنے والے سمیہ میں جب بھی چناؤں ہوں گے جب بھی اریانہ میں بھی سرکار بنے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں راجستان میں بھی اور جیسے 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 بیلٹ چلتی رہے گی جیتے جائیں گے ایک ایک سٹیٹ پر آپ کا فوکس رہے ہیں ہاں جی ہاں جی رہے گا اور اس کے بعد ہم نے ہمارے کارے کرتا ہمارے جو راشتے سپریمو صاحب ہے ارویند کیجریوال جی انہیں پی ایم کی کرشیوے بٹھا کر ویراجمان کریں گے بہت دور کی سوچتے ہیں دور اندیشی سوچ ہے آپ کی میں جانوں گا شما ملوترہ جی سے سچن جہن صاحب نے کہا کہ آپ آم آدمی پارٹی جوائن کریں گے ابھی تک ایک آپ سماجک سنکھن سے جڑی ہوئی رہی ہیں ہندو مہا سبھا اس کی ادھاکشہ ہوئی ہے آم آدمی پارٹی ہی کیوں آپ کو اچھی لگ رہی ہے پارٹی تو بی جے پی بھی ہے یو پی میں پرچند بہومت سے آئی ہے چار سٹیٹ میں اور آئی ہے آم آدمی پارٹی کو ہی کیوں جوائن کرنا آپ نے گوارا سمجھا ایک ہی لائن کہوں گے اس کے لئے یہ ہی ماندار پارٹی ہے باقی ہے سب کی اپنی اپنی سوچ ہے میری سوچ میں یہ ہی ماندار پارٹی ہے اور میں دیکھتی بھی آرید میں اب سے نہیں جڑی ہوئی میں ادھکاری تروپ میں آج جڑی ہوں باقی میں ان سے تو پہلے سی جڑی ہوئی لگ بگ پانچ چھ سال ہو چکے میرے کہ اس پارٹی کو دیکھتے دیکھتے بی جے پی جیرو ٹولرنس کی پارٹی بتایا جا رہی ہے ان کے لئے تو شب د نہیں ہے بولنے کے لئے میں نہیں بولنا پاؤں گی آپ اپنے پتی دیو کے ساتھ آئیں دونوں ایک اٹھے جوڑے کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں کیا ہم اٹھے جاتے ہیں جہاں بھی جائیں پرموت ملوترہ جی پرموت چوپڑا جی تو آپ بھی آم آدمی پارٹی جانتے ہیں بلکل سر آم آدمی پارٹی سے جڑیں گے کیونکہ یہ پارٹی ہی آم آدمی کی ہے اسی لئے اس کا نام آپ کی پارٹی ہے آپ نے ٹوپی پہن لیا ہے آپ نے پٹکہ ڈال لیا ہے دیکھے گا آم آدمی پارٹی کہہ رہے ہیں کی آم آدمی کی پارٹی ہے نسندھے اور یقیناً ہم مان سکتے ہیں کہ دلی اور پنجاب میں انہوں نے کرشما کیا ہے دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا مہیلاؤں نے بھی اس پارٹی میں جوائن کرنا شروع کر دیا ہے اور ہریانہ میں یہ کیا کریں گے اور چھوٹی جب کہیں گے چھوٹی سرکار جس کے آپ پربھاری ہیں نگر نکاؤں میں بھی آپ پوری بھاگیداری نبائیں گے بلکل نگر نکائے چناؤں میں ہم پوری بھاگیداری نبائیں گے اس کے ساتھ ابھی آنے والے سمیے میں ہم شما جی کے مادیم سے ہانسی کے اندر مہیلاؤں کو بھاگیداری پر بھی جوڑ دیں گے اور پریاس کریں گے کہ جو ستائیس پارشد ہم نے یہاں سے چن کر کے بھیجنے ہیں ان میں یہ زیادہ سے زیادہ مہیلاؤں کو تیار کریں اور مہیلاؤں کی جو شکتی کو ہے وہ جو ہے دنباز صاحب دیکھتے رہیے ہانسی کے آواز اسی طرح پارٹیوں میں آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن جب عام آدمی پارٹی عام آدمی جوائن کرتا ہے اس کی بات کو چھوڑ ہوتی ہے دیکھتے رہیے ہانسی کے جوا ہانسی کے آواز میں میرے جوزارو ایڈیٹر آج سینے کے ساتھ